پی ٹی آئی سپورٹرز علیم خان کے نامزد امیدوار پر برس پڑے کارکنوں کا کہنا ہے کہ باٹی کے لیے جد جہد کرنے والے ورکرز کو سائیڈ لائن کر کے علیم خان نے اپنے بندے کو ٹکٹ دیا گیر معروف اور سفارشی امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے ملک بھر میں الیکشن 2018 کی تیاریاں جاری ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے امیدواروں کی نامزدگیاں اور الیکشن کمیشن میں امیدواروں کی سکروٹنی کا عمل مکمل ہو چکا ہے تحریک انصاف تاحال الیکشن کے لیے ملک بھر سے اپنے امیدوار نامزد نہیں کر سکی پی ٹی آئی کو امیدواروں کی نامزدگی پر نہ صرف پارٹی رہنماؤ بلکہ خواتین کی جانب سے بھی کڑی تنقید کا سامنا ہے اب تو تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز بھی میدان میں اتر آئے ہیں لاہور کے حلقہ اینے ایک سو چوبیس میں پی ٹی آئی امیدوار نومان قیسر کو اہل حلقہ کی جانب سے غیر موضوع امیدوار کہا جا رہا ہے اندرونے لاہور کے اس حلقے میں لوگوں کا کہنا ہے پارٹی کے لیے جد و جہد کرنے والے کارکنوں کو نظر انداز کر کے سینٹرل پنجاب لاہور کے صدر عبدالعلیم خان نے اپنے خاص بندے کو ٹکٹ جاری کر آیا ہم علیم ہاں سے اپیل کرتے ہیں کہ حدارہ یہ ایسا نہ کرے کہ اپنے لوگوں کو یہاں لا کے الیکشن کو حراب کرے وہ الیکشن کا دن تو آجے گا لیکن یہاں لوگ پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ بھی نہیں دیں گے کیونکہ وہ نون لیگ کو تو دینا نہیں چاہتے لیے اسی محالفت میں وہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں دیں گے اور ریزلٹ ہمیں بغدنا پڑے گا وہ یہاں علیم ہاں کو دوبارہ آکے ریزلٹ نہیں سننا لوگوں کی باتیں ہمیں سننی پڑے گی جوزشتہ پندرہ سولہ سال سے یہ وقار اور مدری وغیرہ انہوں نے اس علاقے میں بہت محنت کی اس علاقے کے تقریبا ہر دوسرے تیسے لوگ انسان کو جانتے ہیں یا ان گلیوں میں وہ پھیٹے رہے ہیں ان کے ساری محنت یا کلم انہوں نے ضائع کر دی اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ جو محنت اور جدو جہت کرتا ہے الیکشن لڑنے کا حق بھی اسے ہی حاصل ہونا چاہیے نون لیگ کو چھوڑ کر ہم نے پی ٹی آئی اس لیے جوائن کی کہ یہ بہتر انداز میں ملکی باگ دور سنبھال سکتی ہے لیکن علیم خان جیسے رہنماوں کے باعث اقربہ پروری کو فروغ دیا جا رہا ہے جس شخص کو ہم جانتے نہیں اسے ووٹ کیوں دیں کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو ٹگر دیں اور ہم ان کے ساتھ مدد کریں گے نہیں دیں گے تو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے نئے لوگوں کو آگے لارے ہیں جو محنت کر رہے ہیں ان کو آگے نہیں لارے ہیں ان کی محنت رہے گا کر رہے ہیں لہٰذا ہم تاریکن صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے نہیں نہیں لوگ آگے ہیں میں نوڑا وہاں میرا موڑ بنے امران ہاں نوڑا وہاں دے پہنے یا جنوڑا لیاں کے نن دے گالے جنہ نے میندہ کی تھی جنہ نے قربانیاں دیتی گیاں ماراں کھا دی گیاں تو ہم انہوں نے ساٹھے بندیاں انہوں نے ٹگرنے دیتے ہیں حلقے میں نون لیگ کے ووٹرز اس بات پر خوش ہیں کہ پی ٹی آئی نے پچھلے الیکشن کے نسبت اس بار کمزور امیدوار کھڑا کیا ہے علیم خان نے ہماری کامیابی مزید آسان بنا دی اب یہ پی ٹی آئی ہے ہماری یہ نئے ینگ مینوں کے سب بوڑے بوڑے پھر آگے پرانے تھک تو یہ علیم خان صاحب سے جو بندہ لاکے یہاں پر بٹھایا ہے انہیں یہاں پر کوئی جانتا نہیں ہے کسی کو اتنی اویڈنس نہیں تھی پی ٹی آئی کی لوگوں کا کہنا تھا اگر عمران خان صحیح معنوں میں تبدیلی چاہتے ہیں تو میرٹ کو ترجیح دیتے ہوئے پرانے کارکران کو ٹکٹ جاری کریں انہیں ایک سو چوبیس اندرون لاہور کا حلقہ ہے جہاں تحریک انصاف کے برکرز پارٹی کے حدث پر سخت نالا دکھائی دیتے ہیں بڑھ ووٹرز کا کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹو کی تقسیم کے معاملے پر انصاف نہیں تھا کیمرامین ادنان خان کے ساتھ شیخ عمرد راز لاہور انگیوز بھارٹی گیر